بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل اور فیس بک پیج آج پانچ جون ہے سوموار کا دن ہے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے جس میں مبینہ طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ کمر جاوید باجوا اپنی وائف کے ساتھ کسی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص جو ہے ان کی ویڈیو بھی بناتا ہے مغلزات بکتا ہے اور بہت ہی بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شخص کون ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید وہ گرفتار ہو گیا ہے لیکن یہ سارا معاملہ کیا نظر آ رہا ہے کیا کچھ ہے میں پشتو سمجھ بھی سکتا ہوں میں پشتو سمجھتا ہوں اور میں پشتو بولتا بھی ہوں تو میں نے وہ ساری ویڈیو سنی ہے دو منٹ اور پندرہ سیکنڈ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد کیونکہ اس میں جو زبان استعم استعمال کی گئی ہے میں اس کو کمپلیٹ ٹرانسلیشن اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو خواتین بھی دیکھتی ہیں میری بہنیں دیکھتی ہیں مائیں دیکھتی ہیں جس طرح کی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے وہ زبان کوئی کسی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا جس کی جتنی مضمت کی جائے جتنی کی جائے اس شخص سے آپ کو کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جتنی مضمت کی جائے کہ اس کے ساتھ اس کی وائف موجود ہیں آپ اس طرح کی زبان کوئی انسان کم از ک استعمال کوئی غیرت مند انسان استعمال نہیں کر سکتا یہ معاملہ کیا ہے پھڑا اس پہ بات کریں گے آہم ظاہری بات ہے میں پہلے کہ چکا ہوں کہ جو ہے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کچھ اخلاقیات کچھ حدود ہوتی ہیں اور سپیشلی یہ جو واقعہ ہوا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس پہ تو جتنی زیادہ مضمت کی جائے آہ اور ساتھ ساتھ اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا جائے تاکہ وہ شخص جس نے یہ کیا ہے وہ گرفتار بھی اور اس کا پتہ چلے کہ وہ ہے کون وجہ کیا ہے آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سارے معاملہ کیا ہے ایک دو منٹ پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو جی سامنے آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کیا بھی جا رہا ہے ہو بھی رہی ہے آہ ٹویٹر کے اوپر بقیادہ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں جو پتھان شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کے جو ہے چیف ہیں مشہربڑے کو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی چالیس سال جو ہے افغانستان میں انہوں نے جنگ رکھی اور تو اس میں بائیو سب کہتے ہیں کہ جی جو ہے میں اب پاکستان کا آرمی چیف نہیں ہوں انہوں نے ایکسپلینیشن کی اس کے بعد اس کے بعد وہ شخص گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد پشتوں میں مختلف جو ہے باتیں کرتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں شروع کی ویڈیو کے بعد مجھے لگا کہ شاید یہ ویڈیو بعد میں ڈب کی گئی ہے اس کے اوپر یہ باتیں ڈب کی گئی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعد میں پتا چلے گا لیکن جتنا مجھے سمجھا رہا ہے کچھ گفتگو اس میں اوریجنل ہے باقی اس کے اوپر ڈب کی ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد جی وہ شخص جو ہے بخیدہ طور پر مغلزات بکتا ہے اس میں کہتا ہے کہ جی چالیس سال جو ہے افغانستان میں جنگ لگی رہی یہ لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں اس کے بعد جی یہاں پہ آتے ہیں ان کے بچے یہاں پہ ہیں اور بھی بہت ساری باتیں کرتا ہے ساری نہیں بتا سکتا آپ کو پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں گورو کے ملک میں آئے ہوں ہیں مزے کر رہے ہیں ان کے بچے یہاں پہ ہوتے ہیں یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پلیس بھی موجود ہے بہرحال بہت باتیں کرتا ہے اس میں ایک بار پھر جو ہے آہ جو وائف ہیں جو خاتون ہیں وہ موبائل بھی نکالتی ہیں اور اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتا ہے بقیدہ طور پر فالو کرنے کے بعد آہ مارکٹ میں وہ اندر گھز جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اس کی سٹیل بنا کے بڑی بات ہو رہی ہے بہت ساری باتیں کی جارہی ہیں جتنی جس نہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے ایسا پریٹ فارم ہے جس کے اوپر جس کے موں میں جو کچھ آتا ہے وہ کہتا ہے مرحل وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ تو ہو گیا یہاں تک اب میں آتا ہوں اس معاملے کے اوپر ہے کیا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بلکل جو بات وہ شخص کر رہا ہے جو پشتوں میں بات کر رہا ہے ایک پشتوں پشتوں ہمارے ہم بھی بولی جاتی ہے بہت سارے جو ہے افغانستان سے یہاں ہیں وہ لوگ بھی ہیں دوسرا وہ بات پاکستان کی بلکل نہیں کر رہا افغانستان کی بات کر رہا ہے جس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص افغانی ہے وہ شخص پاکستانی بلکل بھی نہیں لگ رہا امید یہی ہے کہ وہاں پہ سی سی جوی کیمراز ہیں فرانس ہے پولیس ایکٹیو ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پکڑا بھی جائے گا میں بلکہ خبر دیکھ رہا تھا بھائی ڈونڈرس اچھا جھوٹ ہے کہ شخص گرفتار ہو گیا پتا چل جائے گا لیکن بہت زیادہ جو ہے مجھے یہ تقریباً لگ رہا ہے کہ وہ بندہ افغانی ہے وہ پاکستانی نہیں ہے اب اس نے جو کچھ کیا اب ایک تو اخلاقیات میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اس کے ساتھ خاتون موجود ہے کوئی چیز بھی آپ کو یہ زیادہ اجازت نہیں دیتی کہ خدا نہ خاصتہ کسی کا گھر والے موجود ہوں اور آپ غلیز باتیں جو ہے بقی جائیں اور وہ آگے سے جو ہے خاموش رہے اور آپ اس کے اوپر مزید بقیں مغلزات جو آپ نے بقی ہیں مجھے مطلب سیدھی سی بات ہے بڑا افسوس ہوا وہ اس لیے کہ چھوڑ دیں اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ جنرل باجوا تھا یہ چھوڑ دیں کہ وہ آرمی چیف کا بھی رہا تھا کچھ بھی رہا تھا کوئی بھی شخص جس کی یہ عمر ہو کوئی پاکستانی ہو کچھ بھی ہو کو کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی دوسرے ملک کے شخص کو اپنے ملک میں ہم یہاں لڑتے بھی ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں بہت کچھ ہے یہاں معاملہ چل رہا ہے ہم یہاں پہ ہمارا گھر ہے اب سارا کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی ظاہری بات ہے اس کی بھی بہت ساری ڈیبیٹس ہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بات بٹ کسی دوسرے ملک کا شخص اس کی یہ جرت اس کو یہ کس نے اجازت دی کہ وہ آئے اور اس طرح فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ اس طرح کی مخلضات بکے بقادہ طور پر اپنی تربیت دکھائے یہ بتائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارا برادر ملک ہے ہمارے بہت سارے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میچز میں جو ہمارے ساتھ اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ ساری صورتحال ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو مجھے شک ہے وہ اگر ایسا ہے افغانستان افغانستان کا افغانی ہے تو پھر پاکستان کو یہ معاملہ بقیدہ طور پر فرانس کے ساتھ اٹھانا چاہیے بلاول بٹو زرداری صاحب باہر ہے گئے ہوئے بغداد میں موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ معاملہ فرانس کے یا ہمارا فرانس میں جو سفیر موجود ہے اس کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شخص ضرور گرفتار ہو وہ کون ہے پتا چلے کہ وہ افغانی ہے تو پھر یہ معاملہ افغانستان کے ساتھ بھی اٹھانا چاہیے کیونکہ کسی بھی گھومنے پھرنے کی ازادی ہے ریٹائر ہو گئے جو کچھ تھا یہاں ہوتے ہو جو کچھ تھا وہ معاملہ جو بھی ہے یہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں بڑے لوگ یہاں پہ زیری بات ہے سارے معاملات چل رہے ہیں تنقید ہوتی ہے ریٹائر ہو گئے انہوں نے کیسی پالیسیز جو کچھ تھا اس کے اوپر بات ہوتی ہے ہم یہاں پاکستان میں کرتے ہیں ہم زیری بات ہے ہم صحابی ہیں ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں اور ہم کرتے نہیں ہیں لیکن نہیں کسی اور کو بالکل بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو جو ایک بہت بڑے عوضے پہ پاکستان میں رہا ہو جو جو ہے اس نے ایک عرصہ گزارا ہو یہاں اور پھر وہ عمر رسیدہ بھی ہو پھر اس کے ساتھ گھار وال پتہ نہیں میں تو مطلب میں بہت عرصہ بلکہ میں تو آپ کو کیا بتاؤں ایڈوکیشن وغیرہ ساری میری کیپی کی ہے ہر جگہ پہ پاکستان میں عورت کی عزت کی جاتی ہے کیپی میں بہت زیادہ کی جاتی ہے عورت آ جائے تو پھر سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں وہاں لیکن یہ کیسا شخص ہے ایک بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور جو گالیاں وہ دے رہا ہے مطلب اگر آپ پشتو سمجھتے ہیں جو لوگ پشتو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی بخواس وہ کر رہا ہے اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے اب کسی خاتون کے سامنے اگر وہ لوگ پتھان ہوتے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چیز سمجھ رہے ہوتے تو معاملہ کچھ اور ہو جانا تھا وہاں پہ مجھے نہیں لگتا آئی ڈونڈ نو پتہ نہیں باز باز سب انگلیس پشتو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں مجھے نہیں آئے لیا پھر یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو یقینی طور پہ وہ اس کو جواب دیتے کیونکہ اس نے بہت زیادہ باتیں کیا دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگ رہا شاید ڈب بھی ہو بعد میں اس کے اوپر ڈبنگ کی گئی ہو یہ سوشل میڈیا پہ لوگ وائرل کر رہے ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں اپنے مقصد کے لئے اس کو وائرل کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ ویسے ہی مضمت بھی کر رہے ہیں تو ساتھ مزید وائرل ہو رہی ہے یہ چیزیں جو مجھے سامنے نظر آئیں وہ یہی ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اب جو ہے اس میں بات میں وہی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ انتہا ہے بالکل انتہا ہے اور اس کا جو ہے افیشلی جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کے اوپر حکومت پر ادعمل آپ دیکھتے ہیں حکومت کیا اس کے اوپر ریاکشن کیا کرتی ہے ظاہری بات ہے کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو جو بھی معاملہ ہو جتنی بھی تنقید ہو اس کے سو بھی ہو صابقار میچیف ہیں پاکستان کا ظاہری بات ہے ایک وہ ہے کہ جی وہ پاکستانی ہیں اور وہاں فرانس میں ان کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزی رے جو ہے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے یہاں پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے میں نے جو اس میں چیزیں سمجھی جو مجھے پتا چلا کے چیزیں ہیں وہ ادہائی قابل مضمت ہیں جتنے کنڈیم کیا جائے لگ جائی رہا ہے کہ وہ افغانی ہے وہ شخص ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے خاتون ہے پتہ نہیں وہ بھی وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ پنجابی ٹائپ بھی لگ رہی ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں باجوا صاحب کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہوئے تو پھر لوگ مزید ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں وہ بجنا طور پر وہ بھی بجنا اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کنفرم نہیں ہے کہ باجوا صاحب یہ ہیں جو بھی ہے تو وہ بھی اسی طرح اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈ کلوزر میں کھر رہے ہیں اور یہ اور وہاں پہ ہیں تو یہ سارا معاملہ ہے یہ اس ویڈیو کی حقیقت ہے جو مجھے لگی ہے باقی انشاءاللہ اس کو پر مزید بھی چیز آئے کی جو انویسٹیگیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا باہرحال جی مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے میں کل کو یا کوئی بھی اپنی فیملی کے ساتھ باہر بیٹھا ہو اور کوئی جس کا مجھ سے اختلاف ہو جو مجھے اچھا نہ سمجھتا ہو وہ آکے وہاں پہ گالیاں دے یا اس طرح کی باتیں کرے میرا خالصے وہ کسی کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگا اپنے آپ کو اگر ہم وہاں پہ رکھ کے دیکھیں بارال اجازت دیں جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو اسے اخلاف سازشن کرنے والوں کو نستابوت کرے ظالموں کو عبرت کنشان بنائے مظلوموں کو انصاف اللہ حافظ